مسجد کی تعمیر بڑی عظیم چیز ایک بادشاہ کی دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانی تعمیر کرنی مسجد مسجد تعمیر کرنی اب بادشاہ تھا اس کو کمی کیا تھی مسجد بنانے کے لئے جگہ کا انتخاب ہوا تعمیر شروعی لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد جیسے ہم لوگ بناتے ادھر مانگ ادھر مانگ یہ وچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی کہیں گئے نہیں یہ لیکن میں جب کبھی کبرستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر اپنے مرہومین کے نام سے بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے آسان نہیں ہے اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں رمضان شریف میں گیارہ مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں کیوں چندے کا موسم ہے نا ابھی مانگ نہ لے یہ حالت ہے لوگوں لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں یہ بتاؤ یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لئے مانگ رہے ہیں سچ بتانا اپنی ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھے کہنا کیا اپنے لئے مانگ رہے ہیں بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں جو اللہ کے لئے مسجد مدرسے کے لئے آپ کے پاس مانگنے کے لئے آتے ہیں وہ آپ کے محسین ہے محسین کہ آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں آپ نے دے دیا محتمد لوگوں کو محتبر لوگوں کو اب زکاة آپ کی ہے صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں ورنہ اس شہر میں تو ادھر ادھر کے پتا نہیں کتنے کتنے ہزار مل کے فاصلے سے لوگ آتے ہیں ان کے گاؤں میں مدرسے بھی نہیں ہوتے ہیں وہ آپ سے چندہ لے کے جاتے ہیں میں جاتا ہوں پورے ہندوستان میں الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں جب یہاں پر آئے رمضان شریف میں جن سالوں میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو اور میں فلان جگہ سے اور فلان جگہ کہاں مدرسہ ہے وہ وہاں پر ہے میں تو وہاں آیا تھا تکریر کے لئے کوئی مدرسہ تو ہے نہیں تو آئے بھائے شائع کرنے لگتے مالگاؤں کی عوام سے کہتا ہوں اپنا مال اپنے شہر میں خرچہ کر اپنی زکاة اپنے شہر میں دو جہاں تک آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں کیوں زکاة برباد کرتے ہو کیوں تباہ کرتے ہو اور ایسی جگہ دو جہاں آپ کام ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صریف سنی دعوت اسلامی کو دو یا صریف میرے مدرسے کو دو یا ہمارے ادارے کو دو آپ ہمیں نہ دو آپ کی مرضی میں چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے کے لئے اور ایسے مدرسہ میرا ہے بھی نہیں پوری قوم کا ہے میں نے کہا اپنے قبر میں لے جانا ہے ساٹھ مدارس چلتے ہیں پورے شہر کے اندر تحریک سندا اسلامی کے جامعہ چلتا ہے دو لڑکیوں کے مدارس چلتے ہیں میں یہ نہیں میں کہتا ہوں ہر سنی ادارے کو دو ہر سنی ادارے کو دو سارے سنی ادارے اپنے لیکن ایک بات کہتا ہوں تھوڑا جھانک لو آپ کی دیوی رقم صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کیونکہ آپ کی زکاة گریبوں کے لئے ہے وہ گریبوں پر دین پر اسلام پر شریعت پر خرچ ہونا چاہیے کسی کے گھر کی زینت نہیں بننا چاہیے آپ کی گھر کی زکاة سے کسی کے گھر کا صوفہ نہیں آنا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر کی زکاة سے کسی گھر کی تیجوری یا فریج نہیں آنا چاہیے یہ آپ کے ذمہ داری ہے اس لئے کہ زکاة آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے وہ جانے اس کا کام جانے کام نہیں چلتا آدھا ہی نہیں ہوگی دھونڈو مستحقین کو اور رمضان شریف آنے والا یہ بھی کہتا ہوں کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب مدرسوں کو دو کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب رشتہ داروں کو دو دونوں غلط ہے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اپنی زکاة کے تین حصے کرو یہ روشنی میں نے قربانی سے لیے اپنی زکاة کے تین حصے کرو ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو جہاں دین کا کام ہوتا ہے لیکن وہیں جہاں کام ہوتا ہے یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں کچھ مدرسیں واقعی مدرسیں ہیں کچھ مدرسیں اسلامی ہوتل اور ہوسٹل بن گئے ہیں سب کھانا اور سنیں کوئی پڑھائی نہیں وہ آپ دیکھ لے کہاں آئے مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کوئی مدرسیں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں یہ بات یاد رکھ رہا ہوں میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگیٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں اس لئے کہ آپ نے اتنے بڑے منصب پہ مجھے کھڑا کیا ممبر رسول پہ میں یہاں آگے کہ کسی کو ٹارگیٹ کروں گیبت کروں حرام ہے امانت ہے آپ تک پہنچا رہا لیکن آپ کی زکاة کے ذمہ دار آپ ہیں جہاں کو کہاں کام ہو رہا ہے وہاں جاؤ تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے ایک اپنے رشتے داروں پر اس لئے کہ رشتے داروں کو زکاة دینے سے ڈبل سواب ہیں ایک زکاة کا ایک صلح رحمی کا ایک حصہ ان کو دو اور ایک حصہ عام گریب مسلمان کو دو تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں یاد رکھنا اور جب تک مدرسے حیات ہے علم دین حیات ہے اور جب تک علم حیات ہے انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے اس کا خیال رکھنا خیر وہ رمضان شریف کی بات تھی نکل آئی ارض کر رہا تھا کہ یہ احسان احسان کرنے والے لوگ ہم پہ جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں مدرسہ بن رہے دے دونا مسجد بن رہے دے دونا لوگ ان کو مکرو نظر سے دیکھتے ہیں یہ مکرو لوگ نہیں ہیں یہ آپ کو دین پہ اُبھارنے والے لوگ ہیں ورنہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے لیے مانگنے میں شرم ہونی چاہئے اللہ کے دین کے لیے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے بارال تمالی طرح مسجد نہیں بنی مسجد بنائی بادشاہ نے بادشاہ اعلان کیا جو بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی چندہ نہیں دے گا میں اکیلا بناوں گا مسجد کا کام شروع ہوا ایک لکڑ ہارا گریب اس نے سوچا میں مسجد تو نہیں بنا سکتا پوری میں پوری مسجد نہیں بنا سکتا میرے پاس تو چند ایٹے ہیں چار چھ ایٹے ہوگی چند ایٹے ہیں یہ ایٹے بادشاہ کو دے دوں بادشاہ کو دے دوں گا میری ایٹے بھی لگ جائے گی کیونکہ میں تو پورا کام ہی نہیں کر سکتا بادشاہ کے پاس گیا اس کے قارندوں نے پکڑ یہ کام کا اراد ہے کہ بادشاہ سے ملنا ہے کیا بات ہے کہا کہ کچھ کام ہے گئے یہ چند ایٹے ہیں بادشاہ اب آپ مسجد بنا رہے ہیں میری بھی لگا لو نہ نہیں نہیں ہم سب اپنی لگائیں گے کسی کی نہیں لگائیں اچھا چلا گیا اب کیا کروں ایٹوں کا کیا کرو اللہ کی راہ میں خریدا تھا دینے کے لیے اس نے ایٹوں کو باندھا اور لکڑی لکڑ ہارا تھا لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا اور لکڑی لے کر کے چلا اور جہاں بادشاہ کے مسجد تعمیر کی ایٹے پڑی تھی وہاں جا کے گر گیا گر گیا تو گٹھی بھی گری جب گٹری گری تو گٹری کھل گئی لکڑی سمیٹ کر کے بان لی اور ایٹوں کو چھپکے سے اس میں ملا دی چھپکے سے ملا دی آپ مسجد تعمیر ہو رہی ہے بن گئی مسجد اب مسجد کا افتتہ ہونے والا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے جس دن مسجد کا افتتہ ہونے والا ہوتا ہے یہ ذمہ داروں سے پوچھے جنہوں نے محنت کی امام صاحب سے پوچھیں جن لوگوں نے کابشیں کی مولے والوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی حلال کمائے میں سے چندہ دیا سب کو انتظارے صبح مسجد کا افتتہ ہوگا رات کو آخری پیر میں بادشاہ کی آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھا میدانِ محشر برپا ہے اور محشر بپا ہے اور ایسے میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں جنت میں دو محلیں آمنے سامنے ایک محل پہ بادشاہ کا نام لکھائے اور بالکل ویسا ہی محل سامنے ہے اس پہ لکڑ ہارے کا نام لکھائے بادشاہ نے فرشتہ سے پوچھا یہ کس کا محل ہے کہ یہ آپ کا محل ہے یہ میرا کیوں محل ہے آپ نے مسجد بنائی نا تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لئے مسجد بناتا اللہ اس کے لئے محل بناتا یہ تیرا محل اچھا میں نے مسجد بنائی یہ لکڑ ہارا تو میرا پڑوسی ہے میری ریایہ میں رہتا ہے اس نے کونسی مسجد بنائی کہا بادشاہ اس نے مسجد نہیں بنائی لیکن چند ایٹے اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اسی مسجد کی ایٹوں میں ملا دی تو اللہ کے ناپطول نہیں ہے جو ایک بھی لگاتا ہے اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کا سواب عطا کرتا